اسلام علیکم میرا دوستو سجنو اور بھیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب اچھی طرح سے بیزی ہوں گے دوستو آج کا میرا ٹوپک لکی بیمبو کے اوپر ہوگا لکی بیمبو کیا چیز ہے اس کو کیسے گروہ کرتے ہیں اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیسا اس کو ماہور بسند ہے انڈور ہے یا آؤڈور ہے اس کے بارے میں آئے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو میں نرسری پہ آیا ہوں یہاں سے میں اس کو بائے کروں گا دن میں گھر میں لے کر جاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ ڈیفرنٹ ان کے ریٹس ہیں یہ بیمبو سٹک ہوتی ہے مطلب کہ جس طرح بیمبو ہوتا ہے نا بانس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کے نیچے روٹس ہوتی ہیں اور اس کو ہم ڈائریکٹ پانی کے اندر اوگا سکتے ہیں بہت ایزیل اس کی روٹ کی جرمینیشن بھی ہوتی رہتی ہے بٹ انڈور یہ آؤڈور نہیں ہے اس کو دوب میں رکھیں گے تو یہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور مر جائے گا اس لیے آپ اس کو انڈور رکھئے گا یہ بیمبو سٹک یہاں پر ان کا ریٹ 150 روپیز میں ایک سٹک دے رہے ہیں 150 میں ایک سٹک دے رہے ہیں یہ اور ڈیفرنٹ سائز ہے ان کے پاس سٹک کے تو میں بھی کہ یہ مہنگا بھی ہوگا یہ دیکھیں یہ بڑے والی سٹک ہے تو اس کا ریٹ بھی مہنگا ہوگا تو میں جو چوز کی ہے میں نے وہ چھوٹے والی لی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ جو بھی پلانٹ لیتا ہوں چھوٹے سائز کا لیتا ہوں اور اس کو ملٹیپل خود سے ہی کرتا ہوں اور اس کی خود سے گروت بڑھاتا ہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں چھوٹے والی سٹک لینے والا ہوں یہ 150 روپیز میں مجھے ملے گی تو میں 5 سٹک اس کی لینا چاہ رہا ہوں 5 سٹک اس کی لیتا ہوں اور دن گر جا کے اس کو میں لگاتا ہوں دیکھتے ہیں مٹی میں لگاتا ہوں یا میں only پانی میں لگاتا ہوں انہوں نے کوکو پیٹ کے اندر لگایا ہویا یہ جسٹ کوکو پیٹ ہے مطلب کوکو پیٹ جو ناریل ہم کھاتے ہیں کوکو نیٹ کا جو چھلکا ہوتا ہے باہر والا چھلکا کور ہوتا ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں اس کو شرڈر کیا ہوتا ہے تو وہ کوکو پیٹ بن جاتا ہے سب ہی کو کوکو پیٹ کے اندر رکھا گیا ہے کیونکہ کوکو پیٹ ڈرائے جلدی نہیں ہوتا اور کوکو پیٹ کے اندر کافی حد تک جو موشٹر ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے مطلب ہولڈنگ پاور زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ جلدی ڈرائے نہیں ہوتا تو اس کے لیے فیلحال ایسا ہی ہے کیونکہ جو بھی کسٹمر آئے گا اگر کسی کو ایک سٹک چاہیے تو اگر یہ مٹی میں لگا ہوگا تو مٹی سے نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا اس لیے انہوں نے جس کوکو پیٹ کے اندر لگایا ہوگا تو وہ سٹک کو کھینچیں گے اور اس کو جو بھی کسٹمر ہوگا اس کو پیک کر کے دے دیں گے تو یہ میں لے کر چلتا ہوں گھر تو دین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو سٹے وید میں جائے گا نہیں تو ایک نرسری مجھے مل ہی گئی جہاں سے لکی بیمبو بھی ایزی لی مل گئے مجھے ویل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لیا ہے وہ کافی لنس بھی تھی بڑے والے بھی تھے چھوٹے والے بھی تھے لیکن میں یہ چھوٹے والے لنس چوز کی ہے اس کی لنس بھی ایک فٹ سے زیادہ ہوگی تو یہ میں اب گھر میں لے آیا ہوں اب بات کرتے ہیں اس کی کچھ پروپاگیشن کی اور اس کی کچھ ہیلتھ کی یہ بیسیکلی ہے کیا چیز یہ اصل میں بیمبو کی ہی ایک ورائٹی ہے مطلب بانس کی ہی ایک ورائٹی ہے یہ چائنہ میں پائے جاتے ہیں یہ وہاں پائے جاتے ہیں جہاں پر ٹروپیکل ایریا ہوتے ہیں جہاں پر نمی زیادہ ہوتی ہے جہاں پر جنگل زیادہ ہوتے ہیں مطلب جنگل جہاں پر زیادہ درخت ہوں گے اس کے نیچے گراؤنڈ لیول ہوتا ہے گراؤنڈ لیول وہ تھنڈا ہوتا ہے مطلب کہ ڈائریکٹ سن لائٹ گراؤنڈ لیول پر نہیں پڑ پاتی وہاں پر ایسے پودے پائے جاتے ہیں ٹروپیکل ایریا اس کو بولتے ہیں تو یہ ٹروپیکل ایریا کا ہی پودا ہے اور یہ انڈور رہنا زیادہ پسند کرتا ہے اس کو آپ باتھروم میں پلیس کر سکتے ہیں آپ بہت ہی easy to place ہے یہ باتھروم میں آپ اپنے پلیس کر سکتے ہیں اور آپ میں بیڈروم میں بھی رکھ سکتے ہیں انڈور جہاں بھی آپ آپ آفیس ٹیبل کے اوپر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اس کو اب اب میں تھوڑا سا کچھ کٹنگ کروں گا کچھ پروپیکشن کی بات کریں گے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اس کو کیا نہیں کیا اچھا لگتا اور کیا اچھا نہیں لگتا اور اس کے اب موسم کی بات کر لی جائے کہ یہ کس موسم میں اس کو پروپیکشن کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ایسی نہیں ہے ویدر کی کوئی آپ کی کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے جیسا بھی ویدر ہو جیسا بھی ماحول ہو جیسا بھی موسم ہو اس کو آپ کٹنگ کے ثروہ گروہ کر سکتے ہیں اس کی پروپیکشن کر سکتے ہیں تو اب اس کے ٹمپریچر کی بات کی جائے پہلے میں انٹرودیکشن دے دیتا ہوں پورا پلانٹ کا دھن میں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے فردر میں آگے جا کے کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو شو بھی کرواتا ہوں اس کو ٹمپریچر بہت سی مطلب خائب ٹمپریچر اچھا نہیں لگتا لو ٹمپریچر اچھا لگتا ہے مطلب کہ پچیس سینٹی گریڈ سے لے کر پینتیس سینٹی گریڈ تک پچیس سینٹی گریڈ سے پینتیس سینٹی گریڈ کے انڈر میں رہنا ٹمپریچر اس کے لیے زیادہ سوٹے بر رہتا ہے کیونکہ اگر خائب زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو اس کی جو سٹک ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اس کو فنگس لگنا شروع ہو جائے گا ییلو ہونا شروع ہو جائیں گی اور اگر زیادہ ٹمپریچر گر جائے گا مطلب زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کی گروت رک جائے گی تب بھی اس کی روٹ جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائیں گی اس لیے اس کو لیور رہنا زیادہ پسند ہے مطلب خوٹ ویدر اس کو اچھا لگتا ہے خوٹ جو ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جہاں پر ہیمیٹیٹی بھی ہو اور تھوڑی سی ہیٹنیس بھی ہو تو آپ کے کمرے میں وہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں چاہے وہ سردی کا سیزن ہو چاہے وہ گرمی کا سیزن ہو دونوں ہی سیزن میں آپ کے روم کا ٹمپریچر اس کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے تو اس کو آپ گرمے اگا سکتے ہیں یہ پڑے ہوئے گرین گرین پڑے ہوئے آٹیفیشل لگتے ہیں لیکن بہت خوبصورت دیکھتے ہیں میرے پاس کوئی گلاس کا کوئی جار ایسا نہیں ہے جس کے شیلو ٹائپ کوئی ایسا جار نہیں ہے میرے پاس سیشے کا جس کے اندر میں اس کو پلیس کر سکتا ہے میرے پاس یہ ایک بوٹل پڑی ہوئی ہے یہ بھی گلاس کی ہے تو اس کے اندر میں نے اس کو فکس کر دیا ہے اس کی آپ پروپگیشن چاہے تو مٹی میں کریں چاہے تو سوئل کے اندر کر سکتے ہیں اور پانی کے اندر کر سکتے ہیں دونوں میں گروت ہوتی ہے لیکن زیادہ گروت پانی کے اندر ہوگی اگر آپ اس کو پرمنٹلی پانی کے اندر ہی رکھتے ہیں تو اس کی گروت بڑھتی رہے گی اور اگر آپ اس کو سوئل کے اندر رکھتے ہیں تو سوئل میں کافی complicated یہ ہوتا ہے کہ پانی زیادہ اس میں کٹھا ہو جاتا ہے جمع ہو جاتا ہے تو اس کے بیمبو کی روٹس ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جائیں گی اور پلانٹ یلو ہونا شروع ہو جائے گا اس لیے ہم اس کو پانی کے اندر ہی گرو کریں گے پانی کے اندر روٹس گلتی نہیں ہیں تو ہر ویگ کے بعد آپ پانی change کیجئے گا اس کو tap water اچھا لگتا ہے tap water mean کے نل کا پانی نل کا پانی سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نل کا پانی ہوتا کیا بیسیکلی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نل کا پانی اس کو بولتے ہیں نل کا پانی اور اگر اس کو tap water بھی بولتے ہیں اگر ہاں وہ جارو پڑا ہوا ہے کیونکہ میں خود ہی صفائی کرتا ہوں تو یہ نل کا پانی اس کو اچھا لگتا ہے اور اگر نل کا پانی آپ کا سمٹائم ایسا بھی ہوتا ہے اس میں کچھ کیمیکل بھی مکس ہوتے ہیں آپ کا پلانٹ یلو ہونا شروع ہو جائے گا جو بھینڈو آپ کو دیکھ رہا ہے جو گرین سٹک دیکھ رہی ہے یلو ہونا شروع ہو جائے گا پتے کی سپورٹ بھی اوپر سے ایجیز ایڈیا اس کا براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اس کا انٹیگٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پانی ہے اس کو چینج کیا جائے آپ اس کو بالکل سوفٹ وارٹر اس میں ڈال سکتے ہیں نل کا پانی اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اگر آپ کے پاس اور ڈرنکنگ وارٹر نہیں ہے ملر وارٹر نہیں ہے جو آپ بوٹل وارٹر جس کو بولتے ہیں جو ہم پانی پیتے ہیں جس بوٹل میں فلٹر کیا ہوا وہ یوز کریں گے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے اگر جس ایریا میں وہ پانی نہیں ملتا نل کا پانی ہی ہوتا ہے مطلب ٹیپ وارٹر ہی ہوتا ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے نل کے پانی کو ایک بوٹل میں ڈال کے چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو جتنے بھی اس کے جو انہوں نے کیمیکل مکس کیا ہوتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد then آپ اس کے بیمبو سٹک کو اس کے اندر پلیس کر سکتے ہیں ہوکے دوستو اب قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو پروپاکیشن کی کچھ بات کرتے ہیں کہ پروپاکیشن کیسے ہو سکتی ہے اس کو آؤٹڈور آپ نے نہیں رکھنا یہ انڈور پلانٹ ہے اگر آپ اس کو آؤٹڈور رکھتے ہیں سنلائٹ میں رکھتے ہیں تو یہ فوری گلنا شروع ہو جائے گا یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور then ییلو ہو کر بلکل ختم ہو جائے گا مطلب یہ اکڑتا نہیں ہے یہ بلکل ہی پلپی ٹائپ ہو جائے گا اگر سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے گی انڈریکٹ سنلائٹ اس کو اچھی لگتی ہے مطلب کہ شیڑی ایریا اس کو اچھا لگتا ہے اور سنی ونڈو بھی اچھی لگتی ہے لیکن سنی ونڈو بھی سمٹائم اس کے لیے مرنے کا سبب بن سکتی ہے اس لیے آپ اس کو ٹوٹلی انڈور رکھیں ریگ میں جسٹ ایک دن اس کو شیڑی ونڈو میں رکھ دیجئے شیڑی ایریا میں رکھ دیجئے جہاں پر تھوڑی سی دوب کا تھوڑی سی ریز آتی ہوں تھوڑی سی فل سنلائٹ میں اس کو کبھی اب مت رکھئے گا نہیں تو یہ سروائب نہیں کر پائے گا اس کو آپ چاہے تو پوری زندگی کے لیے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ کرتے رہیں گے اس سے جرمی نیشن سٹارٹ ہوتی رہے گی کٹنگ کی تو آپ پوری لائف کے لیے بھی اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے سے کیر کرنی آتی ہے اس کی ابھی میں لائف میں فرسٹ بار اس کو لے کر آیا ہوں تو اب دیکھتا ہوں کہ مجھ سے کیر ہو پاتی ہے یا نہیں اوکے دوستو میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ اچھے سے مجھ سے کیر ہو پائے گی یہ میں نکالتا ہوں اس کو باہر یہ میں جب لے کر آیا اس کو نرسری سے انہوں نے جسٹ مجھے سٹک نکال کے ہاتھیں پکڑا دی اور ایک بیگ میں ڈال دی انہوں نے کہا لے جاؤ جب ہم چائنا سے لے کر آتے ہیں اس کو بینککک سے ہانگکک سے اس ٹائپ کے جو ایریاز ہیں وہاں سے یہ بیمبو سٹک آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک مہینے تک روٹ اسی طرح اسی طرح روٹ باہر رہتی ہیں وہ کوئی سوئل نہیں یوز کرتے تو ایسے ہی ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم اپنے ہی وہ کیر کر لیتے ہیں کوئی تھرمو پول کے جو بیگ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈال لیتے ہیں بوکس کے اندر ڈال کے لے آتے ہیں ایک مہینے تک شپ کے اندر ہی چالیس روز تک شپ کے اندر ہی ایسے رہتے ہیں تو یہ پھر بھی سٹیبر رہتے ہیں اتنا مطلب ٹکاؤ ہوتے ہیں بیسیکلی اس کو زیادہ سوئل اچھی نہیں لگتی مطلب کہ اگر ہم اس کو سوئل کے کمپوسٹ کے اندر گروہ کرنا چاہیں گے تو کمپوسٹ کے اندر گروہ نہیں ہو پائیں گے یہ مر جائیں گے کیونکہ کمپوسٹ ہوت ہوتی ہے اس کے اندر جو نائٹروجن زیادہ ہوتی ہے تو اس کو نائٹروجن کم چاہیے اگر زیادہ نائٹروجن دیں گے ہم اس کو تو یہ بیمبو سٹک جو ہے نا ییلو کے مرجانہ شروع ہو جائے گی گھل جائے گی اس لیے ہم اس کو اگر آپ پھر بھی سوئل کے اندر ہی لگانا جاتے ہیں تو جسٹ کوکو پیٹ کے اندر گروہ کیجئے گا جسٹ کوکو پیٹ کوکو پیٹ کے اندر کیونکہ ہیٹنس نہیں ہوتی وہ فرٹیلائزر نہیں ہوتا تو اس لیے اس میں فائبر بھی کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے تو کوکو پیٹ میں آپ اگر اگر اگائیں گے تو بہت اچھا ریزیلٹ ملے گا آپ کو اس کی گروہ فیلحال تو اچھی چڑ رہی ہے نیو روٹس بھی نکل رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ روٹ نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے اس کی گروہ بہت اچھے سے چڑ رہی ہے تو اب پروپاکیشن کی بات کی جائے پروپاکیشن کی بات کی جائے یہ جو بینڈ آپ کو دکھ رہا ہے یہ بیسیکلی انہوں نے خود بینڈ دیا ہے اس کو کرو دیا ہوا ہے موڑا ہوا ہے موڑا کیسے ہے کوئی ان کے پاس پلاسٹک کا کچھ چیز ہوگی جب یہ چھوٹا ہوتا ہے بیمبو تو کافی فلیکسیبل ہوتا ہے اس کو موڑا بھی جا سکتا ہے لیکن اب ہم اس کو موڑ نہیں سکتے اگر موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوڑ جائے گا جب یہ چھوٹا ہوتا ہے تو پلاسٹک کا کچھ اس طرح انہوں نے لگایا ہوتا ہے ڈنڈا سا لگایا ہوتا ہے شک لگائی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو وائر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو یہ وہیں کا وہیں سٹیبل ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ پکا ہو جاتا ہے وہیں تو اب یہ وہیں اسی ڈائریکشن میں پکا ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے یہاں سے دو اس کے بڑز نکر رہے ہیں ایک یہ ایریا نکر رہا ہے اور ایک یہ ایریا نکر رہا ہے تو اگر ہم اس کو دو میں ملٹیپل کرنا چاہیں تو ہم اس ایریا سے اس کو کار دیں گے اور یہ ایک انڈی ویجویل بن جائے گا اور ایک یہ والا جو لمبی سٹیک ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو آپ کے لئے بہت ایزی ہو اوکے دوستو یہ سٹیک کو کچھ میں نے اب کچھ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو معلوم ہے جب میں پلانٹ کو گھر میں لے کر آتا ہوں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسپیرمنٹ ضرور کرتا ہوں اور وہ سیکس ایکسول بھی ہوتا ہے تو آپ بھی مجھے فالو کرتے رہیں تو آپ بھی سیکس ایکسول ہوتے رہیں گے اوکے اب ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ہم چاہتے ہیں دو پلانٹ بن جائیں تو دو پلانٹ بنانے کے لئے ایک پلانٹ تو اوپر والا جو بنا ہوا ہے وہ تو آرڈی ہے ہی تو اب اس کو ہم چاہتے ہیں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تاکہ اس کی جرمی نیشن جلدی سٹارٹ ہو سکے نوڈ ایریا آپ نے دیکھنا ہے یہ جتنے بھی آپ کو سٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ نوڈ ایریا کے ہلاتے ہیں نوڈ ایریا سمجھ لیجئے یہ شوٹنگ ایریا ہے ہر قسم کا شوٹنگ ایریا یہی ہے یہیں سنکری گروہت ہوگی یہ نہیں کہ اس ایریا سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی اس لئے جب بھی کٹنگ کریں آپ اسی سینٹر میں سے کریں تاکہ یہ جو ایریا ہے نوڈ ایریا ہے یہاں سے بڑھ کوئی نہ کوئی ضرور سٹارٹ ہو جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نا تو اب میں چاہتا ہوں دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کروں میں پورے سب پلانٹ کو میں پانچ سٹک لے کر آیا ہوں ون ففٹی روپیز میں مجھے ایک سٹک ملی ہے سیون ففٹ میں میں نے یہ پرچیز کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ ایکسپیرمنٹ نہ کروں جسٹ ایک کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کروں تاکہ دیکھوں میں سکسیکسول ہوتا ہوں یا نہیں تو اب میں چوز کرتا ہوں کون سا ایریا مجھے چاہیے زیادہ تر یہ لینچی ہے کافی تو I think half سے کٹنگ کر لیتا ہوں میں کٹنگ کرنے کا طریقہ node area سے آپ نے کبھی کٹنگ نہیں کرنی node area یہاں سے آپ نے کبھی بھی یہاں سے آپ نے کبھی کٹنگ نہیں کرنی کٹنگ ہمیشہ سینٹر میں سے کیجئے گا بیمبو area میں سے کیجئے گا node area میں سے کٹنگ نہیں کرنی کیونکہ node area ہی growth بڑھانے کے لیے یہی سے انہیں بڑھ نکالنا ہوتا ہے دونوں کا سینٹر میں رکھتا ہوں تاکہ half half مجھے پلانٹ مل جائے اسی area سے میں اس کو کٹنگ کرنے کا یہ دیکھئے جس طرح یہ دیکھئے یہ جو roots نکلی ہوئی ہیں یہ آپ کو جو node area تھا اسی area سے نکلی ہوئی ہیں اور کچھ تھوڑی سوڑی سی اوپر بھی نکلی ہوئی ہیں تو ایسے ہی ہم کچھ کٹنگ اس کی کریں گے کدھر گئی میں نے یہ کٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے تو شارپ ہونا چاہیے اگر شارپ نہیں ہے تو چھوڑی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جو گھر میں کچھن یوز کیا جاتا ہے لیکن ہونی شارپ چاہیے کیونکہ یہ کٹنگ اگر اس کی کٹنگ شارپ نہیں ہوگی مطلب کہ کلین کٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں ابھی کلین کٹ نہیں ہو پایا تھا میں نے تیزی سے کٹنگ نہیں کی بہت سلولی میں نے اس کو دبایا ہے تو صحیح سے کٹنگ نہیں ہو پائی ویل کچھ نہیں ہوتا پھر بھی یہ گروتھ ابھی کرے گا شارپ کٹنگ ہونی چاہیے بلکل ایکول کٹنگ ہونی چاہیے یہ ایکول نہیں ہے اپ ڈون ہو رہا ہے ایریہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تھوڑے تھوڑا سا جو اس کے بال ہیں وہ بھی آ گئے ہیں ساتھ یہ بلکل سوفٹ ہوتا ہے دیکھنے کو یہ بیمبو ہے لیکن یہ بلکل اندر سے سوفٹ پلپی ہوتا ہے اس کے اندر رس ہوتا ہے مطلب کہ جوسی ہوتا ہے یہ سوفٹ ہوتا ہے اس لئے ہم اگر اس کو آؤڈر رکھیں گے دوب میں رکھیں گے تو یہ اس کا جو پلپ ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گا ہیٹ ہونے کی وجہ سے تو یہ یلو ہونا شروع ہو جائے گا یہ گل جائے گا ایریہ سارا اب ہمارے پاس یہ آرڈی ایک پلانٹ تو تھا ہی اب فیوچر میں کیونکہ اس کی روٹس بھی آرڈی ڈیویلپ ہوئی ہیں اب فیوچر میں جب بھی کوئی برٹ نکلے گا جب بھی کوئی نوڑ نکلے گا وہ اس ایریا سے نکلے گا اس ایریا سے نہیں نکلے گا اب اس ایریا کو ہم نے کور کرنا ہے کسی چیز کے ساتھ میں اس چیز کو کور کروں گا کینڈل ویکس کے ساتھ کینڈل ویکس کے موم بطی کو بولتے ہیں ماں باطی کا موم ہوتی ہے یہ کینڈل کی جو موم ہوتی ہے نا یہ والی ہم نے یوز کرنی ہے کسی اس کو تھوڑی سی ہیڈ دیں گے اور جو بھی اس میں سے ڈروپ پگلے گا وہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے تو یہ ایریا کور ہو جائے گا یہ ایریا ہم بیسیلی اس لیے کور کریں گے تاکہ یہ کیونکہ موسچر اس کے اندر کافی اتک ہے تو اگر اس کو ہوا لگتی رہی تو اس کے اندر سے موسچر اڑتا رہے گا وارٹر فلو زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تو موسچر اڑتا رہے گا ہوا میں تو یہ سوکنے کا ڈر ہے اس لیے ہم اس کو کور کر دیں گے بلوک کر دیں گے کسی چیز کے ساتھ سب سے بیسٹ یہ ہی ہے مومبتی کی موم کے ساتھ ہم اس کے کور کر دیں گے تاکہ اس کا موسچر نہ اڑ سکے اور سارے کی ساری جتنا بھی موسچر ہے اس سٹک کے اندر موجود رہے اور دین یہ جلدی اپنی گروت بھی بڑھا لے گا یہ دیکھیں انہوں نے بھی ویکس یوز کی ہوئی تھی کینڈل ویکس انہوں نے یوز کی ہوئی ہے لیکن انہوں نے گرین کلر کی کی تھی تو مجھے گرین کلر کی مل نہیں رہی تھی وائٹ کلر کی ملی تو میں وائٹ کلر کی ہی لے آئے ہوں یہ دیکھیں کافی سوفٹ ہے انہوں نے بھی کٹنگز کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں میرے ناحن میں بھی آگئی ہے یہ بھی ویکس انہوں نے یوز کی ہوئی ہے لیکن گرین کلر کی آپ کے پاس گرین کلر کی بھی مل سکتی ہے مل میرے پاس بھی سکتی تھی لیکن مجھے سٹور پر جانا پڑنا تھا سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے جو برث ڈے کی کی کینڈلز ہوتی ہیں وہ کینڈلز کافی کلر کی ہوتی ہے تو آپ وہ بھی چوز کر سکتے ہیں تو اب اس کو میں کینڈل کو تھوڑا سا ہیڑ دوں گا ارے میرے آت پر پڑ گئی بہت گرم ہے میں نے سمجھا آگ جل نہیں رہی اصل میں میں پیرس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں پر دھوپ بھی ہے تو آگ جلتی ہوئی فائر جلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آئی ایسا بھی ہوتا ہے گارڈنگ میں گبرائیے گا نہیں جہاں اس کو میں یہاں پلیس کر دیتا ہوں تاکہ ارے یہ تو بہت گرم تھی کچھ نہیں ہوتا یہ سب کچھ چلتا ہے میں اب کیمرے میں نہیں دیکھوں گا میں جسٹ ریل میں دیکھوں گا اس ٹک کے اوپر کہ کیسے اس کے اوپر گرتی ہے بہت ہی گرم تھی کہاں بھئی اوکے اوکے دوستو کافی اتک جو ہے نا وہ اس نے کور کر دیا ہے سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اپنے ویکس کیسے یوز کر رہی ہے تھوڑی سی ویکس کاٹ لیجیے کسی سٹیل کے برطن میں آپ ڈال لیجیے اور اس کو چولے کو پر رکھیں گے تو وہ پگل جائے گی یہ جو ایریا ہے جو کٹنگ ایریا ہے اس کو ہم اس کے اندر بگو دیں گے ایک سیکنڈ کے لیے ڈپ کریں گے نکال لیں گے تو یہ ایٹومیٹکلی اس کے ساتھ چپک جائے گی تو یہ اس کا جو ایریا ہے وہ موششر ایریا باؤنڈ ہو جائے گا تو اس کا موششر اوڑ نہیں پائے گا یہ ایچھنک تھوڑا سا اس ایریا سے یہ دیکھئے تھوڑا سا ابھی رہ گیا ہے تو اس کو بھی میں کور کر دیتا ہوں لیکن یہ جس طرح میں یوز کر رہا ہوں یہ اچھا تاریخہ نہیں تھا میں کچھ چیز دیکھتا ہوں ایسی اوکے دوستو مجھے کوئی ایسی چیز ابھی نہیں مل رہی تھی مجھے سب سے نیچے کچھن میں جانا پڑتا تو میں نے وہ ہی ایک نیو ٹکنیک یوز کی تھی جو یہ ایریا ہے اس کو آپ جلا لیجئے جس طرح مہمبتی جلتی ہے تو جیسے جیسے یہ آگ جلتی جائے گی یہ آپ کی جو مہمبتی ہے وہ پگلتی جلی جائے گی تو اس کے ڈراب گریں گے تو اس کو آپ اس طرح نیچے رکھ دیجئے گا تو یہ بھی آپ کے لیے زیادہ ایزی رہے گا تو اس کو میں نے کور کر دیا ہے اچھی طرح سے اب جو ہے یہ اسٹیٹ ایریا ہے مطلب کہ اوپر والا ایریا تھا یہاں سے اس کو ناہن سے آپ ریموو کر دیجئے بہت آرام سے یہ ریموو ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کافی جو نا سلیپی ہوتا ہے یہ سلیپ بھی ہوتی بیمبو اس کے لیے اوکے اب ہم اس کو جس پانی کے اندر لگا دیں گے کچھ پانی ابھی پانی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور جو یہ ہم نے کٹنز کی تھی تو اس ایریا پر ہم کینڈل ویکس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ یہاں سے اپنی گروہ سٹارٹ کرے گا یہاں سے اس نے روٹنگ سٹارٹ کرنے اس لیے اب ہم تھوڑا سا اور اس کو کاٹ لیں گے تھوڑا سا کٹنگ کاٹ نہیں ہے ہم نے کچھ اس طرح سے مطلب ایک سینٹی میٹر جو انا وہ نوڈ ایریا رکھنا ہے ہم نے یہ جو کٹنگ ہے یہ کاٹ دی ہے بہت سوفٹ ہوتی ہے اس کے اندر کافی پانی موجود ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کٹنگ ہو گئی اب اس کی روٹ اسی ایریا سے ڈیویلپ ہوں گی جلدی نوڈ ایریا سے تو یہ بھی اپنی گروہ بڑھا سکے گا اس کو ہم نے ویکس یوز نہیں کرنی اس کو ہم ویکس نہیں لگائیں گے کیونکہ یہیں سے ایریا سے اس نے اپنی روٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس دو پلانٹ ہو گئے یہ اپنی روٹنگ سٹارٹ کرے گا قریب ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اس کو بھی ایز اٹیز ہم پانی کے اندر ہی لگا دیں گے کچھ اس طرح سے تو اب یہ بہت جلدی مطلق ایک سے ڈیڑھ مہینے کا ٹائم پیڈیڈ ہوتا ہے اس کا روٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے اوکے اب بات کرتے ہیں پانی آپ نے کتنا ڈالنا ہے اور پانی یہ آپ کو برونش پانی دکھ رہا ہے تو یہ کیوں ہے آپ بیسیکلی اس کو پانی پورے کو چینج کریں گے کیونکہ میں جب لے کر آیا تو انہوں نے کوکو پیٹ کے اندر اس کو فکس کیا ہوا تھا تو اس لیے کوکو پیٹ کا کلر بھی کچھ اس کو چڑ گیا ہے روٹس بھی اس کی جو ہے وہ کافی برونش ہو رہی تھی تو اس کا پانی ہی ہم جس ابھی چینج کرتے ہیں بلکل ٹیپ وارٹر ڈالتے ہیں مطلب نل کا پانی ڈالتے ہیں کیونکہ فیلحال پانی میں کوئی ایسا کیمیکل مجھے سمیل بھی نہیں آرہی فرش پانی ہے تو اس کو ٹینکی کا پانی ہے ہمارے ٹینک کا پانی ہے وہ چھت کے اوپر جو ٹینکی بناتے ہیں اس کا پانی ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ چوبیس گھنٹے تو ہو گئے ہیں اس کو ٹینکی کو فل بڑے ہوئے ہو اب وہ میں ڈالتا ہوں اور اس کو اب باند دیں گے ہم اس کو تھوڑا سا باندنے کے لیے میں ٹویسٹ ٹائی یوز کروں گا یہ والی ٹائی یوز کروں گا وائر یوز کروں گا اگر آپ کے پاس یہ وائر نہ ہو تو آپ کسی بھی روڑ بین سے بھی کام چلا سکتے ہیں کسی بھی سیزر سے داگے سے رسی سے اس کو باند سکتے ہیں جو دکھنے میں خوبصورت لگے تو اس کو باندنے کا طریقہ بہت آسان ہے اس کو ایک ور لیول کر لیجئے مطلب کہ روٹ لیول جو ہے وہ برابر کر لیجئے ایریا وہ برابر ہونا چاہیے کچھ اس طرح سے گبرائیے گا نہیں کیونکہ اتنی جلدی اس کی روٹس کو ہوا نہیں لگتی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے جو بیمبو سٹک کے اندر بہت سا مویشٹر موجود ہوتا ہے تو وہ جلدی ڈرائی نہیں ہوگا اس لیے یہ جلدی مرے گا بھی نہیں یہ دیکھئے یہ تین انہوں نے مرج کی ہوئے ہیں اپس میں پہلے سے یہاں سے انہوں نے باندھا ہوا ہے میں نے ابھی دیکھا اس کو روڑ بینڈ یہ دیکھئے انہوں نے بھی روڑ بینڈ یوز کیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ رہنے دیجئے اس کو یا میں نکال دوں چلے رہنے دیتا ہوں اور یہ چار چار اوکے یہ چار ہو گئیں ایکول ایکول سائز آپ کر لیجئے نیچے سے بالکل ایکول ہونا چاہیے زیادہ یہاں کم نہیں ہونا چاہیے دین ہم اس کو ٹویسٹ ٹائز سے باندھیں گے لیکن ٹائٹلی نہیں ہم باندھیں گے جسٹ اس لیے باندھ رہے ہیں تاکہ یہ اس کی گریپ بنی رہے آپ اس میں یہ مرج رہیں مطلب ٹوگیدھریں کٹھے رہیں یہ روکنگ نہ کریں اوکے کچھ اس طرح باندھ دیا ہے میں نے لیکن فولی ٹائٹ نہیں کیا اگر فولی ٹائٹ ہم کریں گے تو اس کی گروت رکھ سکتی ہے کیونکہ جب یہ اس کا سائز موٹا ہوگا یہ ٹھیک ہوگا تو یہ وائر جو انہیں اس کے اندر دستی چلے جائے گی جو ہم نہیں چاہتے تو اس لئے ہم اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ اس کو زیادہ ٹائٹ کیا جائے اوکے کچھ اوپر سے اس طرح ہے تو اوپر سے اس کو تھوڑی سی شیو دے دوں میں تاکہ اوپر سے بھی یہ ایکوال برابر ہو جائے برابر تھوڑا سا ہونا مشکل ہے اس کے لئے چلیں ایسا ٹھیک ہے اوپر سے بھی ہم اس کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں اسی وائر کے ساتھ لیکن زیادہ ٹائٹ نہیں کریں گے جسٹ اس لئے کہ یہ روکنگ نہ کریں اس لئے ہم اس کو باندھ رہے ہیں اوکے کچھ اس طرح سے اب اس کو ہم پانی کے اندر پلیس کر دیں گے اور اس کو رہنے دیں گے اور جو یہ دو کٹنگز ہم نے کی تھی یہ دو کٹنگز کی تھی ہم نے تو اس کو بھی ہم روٹ لیول سے برابر کرتے ہیں اوپر لیند سے کافی فڑک پر گیا ہے یہ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں اس کو بھی آپ ٹویسٹ کر دیں گے اس کو بھی ایک ہی وائر کروں گا میں زیادہ نہیں کروں گا نیچے والا ایریا بلکل آپ ایکول رکھئے گا کیونکہ جب روٹس نکلیں تو ایک جیسے ایریا سے ہی نکلیں زیادہ اپ ڈون ایریا نہ ہو کہ ایک حصہ تھوڑا سا حصہ پانی کے اندر زیادہ ہو جس طرح یہ ہے یہ دیکھیں ایک سیڈ ابھی اوپر ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے یہ برابر ہو جائے گا دونوں ایریا سیم ہونا چاہیے پانی کے اندر جو بھیگا ہونا چاہیے تاکہ روڈ لیول ایک ہی جیسا بڑھے اوکے اب میں تھوڑا سا پانی چینج کر لیتا ہوں اوکے بوٹل میں نے ایمٹی کر لی ہے اس کو اچھی طرح سے واش بھی کر لی ہے جسٹ اب اس کو ہم بیمبو سٹک کو مطلب لکی بیمبو کو ہم پلیس کریں گے اس کے اندر اور دن ایک جادو والا کام بھی کرنا ہے یہ آئیسیں زیادہ ہی کچھ میں نے چھوٹی کاٹ دی ہے کیونکہ یہ بوٹل کی جو گہرائی ہے وہ زیادہ ہے اور یہ بیمبو کا جو کرو ہے وہ بھی بیچ میں آرہا ہے چلیں ایسے رہنے دیتے ہیں خوبصورت لگے گا اوکے اب ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے ابھی پانی نہیں ڈالنا میں نے آرڈی بجری دکھاتا ہوں آپ کو ماربل چپس جو میں اکثر بونسائی کی سوئل بنانے میں بھی یوز کرتا ہوں یہ ماربل چپس میں نے آرڈی پانی میں بھگوئی ہوئی تھی رات کی یہ آپ چپس یوز کر سکتے ہیں پتھر کوئی بھی آرٹیفیشل سٹون آپ یوز کر سکتے ہیں ایکویریم گریول بھی یوز کر سکتے ہیں بھریک یا موٹی یہ آپ کے پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے جونسا مرضی آپ کے پاس جو بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں جسٹ ایزا اس کو سپورٹ دینے کے لیے اور خوبصورت دکھنے کے لیے میں بوٹل کے اندر یہ بھر دوں گا ساری باہر آ رہی ہے ہوکے دوستو میں نے گریول کو کچھ اس طرح بھر دیا ہے سٹون کو ماربل سٹون سے بھر دیا ہے ہاف میں نے ہاف سے کم ہی ہے ابھی تو یہ اتنا کافی ہے اب جو نیو روٹس نکلیں گی اس کے لیے بھی کافی جو سپیس بنے گی جس طرح یہ آپ کو دکھ رہی ہیں روٹس تو یہ بجری کے اندر ہوتی 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 کافی باریک باریک سی روٹس اس کی ڈیویلپ ہوں گی اور اس کی گروہ بھی اچھی چلے گی اور یہ جو روکنگ ایریا ہے روک کرتا ہے جو وہ بھی بہت کم کرے گا اس کو جو سپورٹ مل گئی ہے اینکر ہو گئے ہیں یہ گریول کے ساتھ اب ہم اس کے اوپر پانی ڈالیں گے ٹیپ وارٹر آپ یوز کیجئے گا اگر ٹیپ وارٹر نہیں ہے تو جو ڈرنکنگ وارٹر آپ کے پاس ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں جو بوٹل وارٹر ہوتا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں با اتنا بھرئے کا زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر جتنا زیادہ اوپر تک چلتے جائیں گے ہم تو روٹس ایریا تو بہت نیچے ہے قریب ہاف انچ بھی اس کا ڈسٹنس نہیں ہے تو اگر زیادہ ہم بھر دیں گے پانی تو وہ گلنا شروع ہو جائے گا یہ جو بیمبو ہے یہ گلنا شروع ہو جائے گا تو یہ یالو نیس میں ہونا شروع ہو جائے گا یالو ہونا شروع ہو جائے گا دین وہ ختم ہو جائے گا تو ہم نہیں چاہتے کہ اس پرانٹ کو کچھ ہو اس لیے جتنا کم آپ پانی دیں گے تو یہ اتنا سٹیبر رہے گا میں نے اتنا ڈال دیا پھر بھی یہ ایریا کافی بھر گیا ہے نیچے سے اوپر تک بھر گیا ہے اتنا انف ہے زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کو انڈور پلیس کر سکتے ہیں جو نیو ہم نے کٹنگ کی ہے یہ ایریا جو نیو کٹا ہے ہم نے تو یہاں سے بہت جلد یہاں سے نوڈ ایریا سے ہی اس کا بھر بھی نکل آئے گا اور جو دیکھنے کو بہت خوبصورا لگے گا نیو لیز نکلیں گے ایسے ہی اس کی پروپکیشن آپ کرتے رہیں بڑھاتے رہیں اور ایک پلانٹ سے ہی کتنے سارے آپ بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس پلانٹ آ گیا ہے اپڈیٹ آپ کو میں ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ اس کی کیا پروپکیش چل رہی ہے اور اس کی کیسے گروہ چل رہی ہے اگر اس کی گروہ سیکس ایکسول ہوتی ہے دن میں سب کے ہی چار میرے پاس ہو رہے سٹک تو چاروں کی اسی طرح پروپکیشن میں کر دوں گا تاکہ ان کی بھی گروہ اسی طرح سے ملٹیپل ہوتی ہو بھی بڑھ سکے اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو بیمبو سٹک کا اچھے سے پتا چل گیا ہوگا لکی بیمبو اس کو بولتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آپ کا انڈور پلانٹ ہے جو آپ کے گھر کو ڈیکوریٹ بھی کرتا ہے اوکے دوستو اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے اور اپنا بہت سا خیال بھی رکھئے گا اور ہاں دوستو اس کو کسی قسم کے فٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہے نہ این پی کے فٹی لائزر کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کے لیکپڑ فٹی لائزر کی ضرورت ہے تو آپ جس اس کو پانی میں ہی گروہ کیجئے اور ٹائم ٹو ٹائم ایک ویک کا آپ ڈسٹنس رکھئے ایک ویک کا گہب رکھئے ایک ویک کے بعد اس کا پانی ڈال نکال کے آپ فریش وارٹر دوبارہ سے بڑھ دیا کریں تو اس کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی جب جیسے ہی آپ فیل کریں کہ اس کا پانی یلوش ہو رہا ہے مطلب کہ پیلا ہونا شروع ہو یلو پانی ہونا شروع ہو تو آپ اس کو فوراں چینج کر دیں اور اس کے اگر ایجیز ایریا بھی جو لیوز کے ایجیز ایریا آپ کو دکھیں کہ یہ یلو ہو رہے ہیں آوٹر لائن پر یلو فیل ہو تو دین بھی آپ پانی فوری چینج کر لیں اس کا انڈکیٹ یہ ہوگا کہ جو آپ نے پانی یوز کیا ہے وہ والا صحیح طریقے کا مطلب کہ ٹائم وارٹر نہیں تھا آپ اس کو نکال کے جو درنکنگ وارٹر ہوتا ہے جو آپ خود پیتے ہیں ملر وارٹر جو فیلٹریشن پلانٹ سے ہو کر آتا ہے آپ کے پاس جو آپ کے گھر میں خود پانی پیتے ہیں وہ والا پانی اس کے بوٹل کے اندر ڈالیں گے تو اس کی جو گروت ہے وہ اچھی ہوگی اور یہ آور گرین ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگر یہ ان کے پتے زیادہ آور گرین ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو سن لائٹ میں رکھنا چاہیے جیسے سن لائٹ میں رکھیں گے تھوڑے سے لائٹ کلر کے لیوز ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کو سن لائٹ کی ریکوائر ہے بلکل گرین ہوں تو بھی اچھا نہیں ہے بلکل یالو ہوں تو بھی اچھا نہیں ہے بیلنس رکھنا آپ کے اوپر ہے اس کو ایک مہینہ اندر رکھیں اور کم از کم ایک دن کے لیے اس کو آپ شیڈی پلانٹ میں آؤڈور رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی اچھی طریقے سے گروت اچھلتی رہے